اب ملک میں کچھ ہو رہا ہے دنیا میں کچھ ہو رہا ہے آپ کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے آپ کے شہر میں ہو رہا ہے بہت سے لوگ وائرس کا شکار ہو رہے ہیں کوئی بھی انسان اس کی زد میں آ جاتا ہے تو اب ہر ایک کو کس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا معاملہ کیا ہے ایک عورت کو بخار تھا وہ برا بھلا کہہ رہی تھی بخار کو تو آپ نے اس سے کیا کہا بخار کو برا بھلا نہ کہو پھر اسے پتا چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو تھوڑا شرمندہ ہوئی لیکن عموماً کیا ہوتا ہے جب کسی پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ چکے پریشان ہو جاتا اس پریشانی میں اس کے موہ سے اٹھ پٹھانگ باتیں نکلنے لگتی ہیں وہ اللہ کو بندوں کو بلیم کرنے لگتے ہیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے کسی بھی بیماری کو برا بھلا کہنے کی بجائے کیا کرے انسان صبر کرے علاج کرے اللہ سے مدد مانگے دعا کرے صدقہ خیرات کرے حفاظتی تدابیر اختیار کرے احتیاطی تدابیر اختیار کرے نہ کہ صرف باتیں کر کے اور غصہ کر کے اور گالی گلوج کر کے وہ بھی برا وہ بھی وہ بھی اس سے کیا ہوگا اسی لئے پہلی بات فرمائی وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے حد درجے کی بھی کہ کوئی ان کے ہاتھ سے نکل جائے چلا جائے کوئی فوت ہو جائے اس بیماری وہ تب بھی کہتے ہیں یہ چلا گئے ہم بھی جانے والے یہ دنیا ہمیشہ کلی تھوڑی سب نے جانے وہ پہلے ہم بعد میں کبرستان کے پاس سے گزرنی کی دعا میں کیا آتا ہے تم پہلے جا جو کہ ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں آ رہے ہیں ہم بھی یہاں بیٹھنے کے لئے کوئی بھی نہیں آیا اصل چیز ہے کسی بھی تکلیف اور آزمائش کے وقت ہماری سوچ ہماری تنکنگ ہمارا نظریہ ہمارا خیال ہمارا گمان پھر ہمارا عمل ہمارا رویہ اور ہمارا طریقہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا ہاں ہمارا بول یعنی گمان کے لئے بولتے کیا ہیں ہم کہتے کیا ہیں پھر کیا ہوا وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِي تَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِنِينَ تم چاہے کوئی بھی نشانی لیاو کہ جس سے تم ہمیں مزہور کرو ہم نہیں ماننے کے تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ التُوفَان اب ان بھی عذاب آگیا توفان کا وَالْجَرَاد ٹڈھیاں وَالْقُمَّلْ جُوَئِ وَالْدُفَادِ مَنْدَك وَالْدَمْ خُون آیاتِ مُفَسَّلَات کھلی کھلی نشانیا فَسْتَقْبَرُو پھر بھی تَقْبُرْ کیا وَقَانُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ اور وہ مجرم لوگ تھے اصل کیا میٹر کرتا ہے رویہ اللہ نے امتحان اس کو امتحان کہیں آجمائش کہیں عذاب کہیں کچھ بھی کہیں کس لئے بھیجا تھا تاکہ لَعَلْلَهُمْ يَتَدْرْرَعُون وہ آجزی زہری اختیار کریں توبہ کریں استغفار کریں اللہ کی طرف رجوع کریں معافی مانگیں لیکن انہوں نے کیا کیا فَسْتَقْبَرُو مان کے نہ دیا اور اپنی اصلاح نہ کی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اصل مصیبت کیا ہے بخار نہیں اصل مصیبت ہمارا رویہ ہے بخار تو آکے چلا جائے گا وائرس آتا ہے چلا جاتا ہے کبھی فلو پھیل جاتا ہے کبھی سب کسی طرح بیمار ہو جاتے ہیں کبھی کسی طرح لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو بیمار ہیں ان کا بھی امتحان ہے اور جو نہیں ہیں ان کا بھی امتحان ہے کرتے کیا وہ ٹھیک ہے